پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ان ایام میں اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ صاحبِ استطاعت بن جائیں صاحبِ نساب بن جائیں اتنے پیسے اس کے پاس آ جائیں یعنی کہ ساڑھے باونت والا چاندی آج کل کوئی ہوگی چواریز دار اس طرح کوئی قیمت ہے ساڑھے باونت والا چاندی اتنے پیسے اگر کس شخص کے پاس آئے اور اس کے پاس اس کے پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو یہ بات یاد اتنی چاہیے کہ قربانی کے کرنے میں اور زکاة کے دینے کے انحساب میں تھوڑا سا فرق ہے زکاة کا تو یہ ہے کہ جن پیسوں پر ایک سال گزرا ہے تب جا کے زکاة ہیں لیکن قربانی ایسا نہیں ہے قربانی کے پیسوں میں اگر ابھی کسی کے پاس آئے تو قربانی واجب ہو جائے گی یعنی کہ ان ایام میں ابھی کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے لیکن جیسی وہ دین شروع ہوتے ہیں ابھی شروع نہیں ہوئے کہ پیسے ختم ہوگئے تو قربانی واجب نہیں تو ان ایام میں جیس کے پاس اتنے پیسے ہیں قربانی اس کے پر واجب ہے ایک بات یہ ہو گئی ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ نوز الحجہ سے نوز الحجہ سے جو ہے وہ قربانی کے کرنے تک ناخن نہ کاٹے جائیں وہ مسئلہ وہاں سے ابھی سے نہیں ہے اسی طرح جو حضرات مل کر رہتے ہیں اور پیسے کسی مثال کے طور پانچ چھ باہیے ہیں وہ کام کرتے ہیں پیسہ سارے لاکر اپنے پاس کوئی جمع نہیں کرتا سارے لاکر والد کو دے دیتے ہیں والد صاحب ہی خرچہ چلاتے ہیں تو قربانی والد پر ہوگی بچوں پر نہیں ہوگی لیکن اگر بچے اپنے لئے بھی جمع کرتے رہتے ہیں چوری والے جیب میں تو پھر اس کے ان پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں قربانی کے بکرے مکہ اور دھنبے کے جو ہے وہ سال کا ہونا ضروری ہے اور گائے یا اس طرح جو بڑا جانوال ہے اس کا دو سال کا ہونا ضروری ہے لیکن دھنبے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ چھ مہینے کا ہے اور ہے ایسا کہ صحیح فربا ہے تو وہ چھ مہینے کا ہو تب بھی قربانی اس سے ہو جائے گی دھنبے کی عمر چھ مہینے ضروری نہیں ہے اس کی حیات اور جو جسم اس طرح ہے کہ وہ چھ مہینے کا ہو کر بھی اگر صحیح نظر آ رہا ہے تو تب بھی قربانی ہو جائے گی یہ صرف دھنبے کے بارے میں لیکن اگر کوئی دھنبہ ایسا ہی ہے چوچوسا تو پھر اس کے قربانی نہیں ہوگی اگرچہ وہ چھ مہینے کا ہے یہ بات بھی عدد نہیں چاہیے قربانی کے جانور میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خوبصورت بھی ہو خوبصورت جانور خریدنا یہ بھی تھی اور اس کو پہلے سے خرید کر رکھا جائے تاکہ بندہ اس کے ساتھ معنوس ہو جائے زبق کرتے وقت توڑی دل پہ بھی لگے ہیں یہ طریقہ ہے یہ بس رکھ لیا رکھ لیا گرمی ہے بھائی آرام سے جس ہی دن آگے اس ہی دن آگے بھائی صبح کرتے ہیں ایسا نہیں توڑا سے اس کے ساتھ معنوسیت پیدا ہو جائے تو جو یہ لوگ لے کے آتے ہیں ساتھی اور بچے لگے رہتے ہیں سارے اس کی خدمت کرتے ہیں بہت اچھا ہے یہ دکلاوہ نہیں ہے کس نے کہا دکلاوہ ہے سارے کر رہے ہیں کوئی دکلاوہ شکلاوہ نہیں ہے سارے کر رہے ہیں قربانی لہٰذا پہلے سے جانور خرید کر اپنے پاس رکھا جائے یہ بھی ہو گئی بات پھر جانور میں کوئی عیب نہ ہو کوئی ایسی عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت گر جاتی ہو اس جانور کے قربانی پر جائز نہیں مثال ایک آنکھ زائے ہو گئی پاؤں سے لنگڑا ہو گیا کہ پاؤں رکھ بھی نہیں سکتا کان پورا ختم ہو گیا یہ اس کے جو ہے وہ سینگ ٹوٹ گئے ایک 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 اوپر سے اس کا خول اتر جانا وقت ہم نے دنبا خریدا تو گاڑی میں لے گیا تو خول ہی اتر گیا تو ہم نے کہا یہ تو ہم اس کو قربان نہیں ہوگی تو بڑی مشکل سے ڈونڈا ہے ہم نے وہ جگہ نیچے ہم نے کہنا قربانی ثابیتی کرنی ہے تو وہ ڈونڈون کے یہاں نکل گئی کہ اس کے جو ہڈی ہوتی ہے نا وہ ہو جس کے پر خول چڑھا ہوتا ہے وہ اگر ہے اور پر خول اتر گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی تو وہ ڈونڈنی پڑے گی توڑی محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے اور کوئی مسئلہ ہے ذہن میں دانت ہاں دانت ارتاقتاق یہ بڑا ہے مسئلہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ قربانی میں دو بندوں کا انہیں ضروری ہے چار بندوں کا انہیں ضروری ہے یہ غلط ہے دو ہو یا تین ہو یا چار ہو یا پانچ ہو ساتھ تک جتنے بھی ہو اس کے قربانی ہو جائے اس میں تاق عادت کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک ہی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی زبزبہ کرتے ہیں تو ان سارے حضرات کا آنا اور کھڑا ہو جانا یہ بہتر ہے اور کم اس کو ان سے اجادت لینے بھی ضروری کہ ہم زبزبہ کر رہے ہیں ایک اور مسئلہ اہم ہے کہ جو آپ کے باہر ملک میں لوگ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں عید ہے اور ان کے ہاں کل عید ہونے والی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی ان کے ہاں بھی عید اور ہمارے ہاں بھی عید کا دن چل رہے ہیں اتر جا کے قربانی ہوگی ورنہ قربانی نہیں ہوگی اور کوئی خاص مسئلہ چلے ہاں بہت اہم مسئلہ جو حضرات فوت ہو چکے ہیں یہ مسئلہ کس نے پوچھا تھا ابھی وارس اپ پہ بھی کہ جو حضرات فوت ہو چکے ہیں کیا ان کو اتنا ثواب ملے گا قربانی کا ثواب جب آپ قربانی کے ایام میں قربانی کرتے ہیں ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا لیکن بعض رات یہ کرتے ہیں کہ ان پر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ مردوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں مردوں کی طرف سے اپنے میت اور اہل مرحومین کی طرف سے اس وقت قربانی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی بھی اپنے واجب ہوں اور آپ کریں یہ توڑا سے میں اور وضاحت کروں اپنی قربانی واجب ہے اپنی بھی کر رہے ہیں مرحومین کی بھی کر رہے ہیں جائز اپنی قربانی واجب نہیں ہے مرحومین کی طرف سے کر رہے ہیں تب بھی جائز اپنی قربانی واجب ہے مرحومین کی طرف سے کر رہے ہیں اپنی نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے یہ پھر غلط ہے لیکن ثواب اگر مثال کے طور پر کوئی شخص مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں جس کی طرف تو ثواب قربانی والا مل رہے گا عام صدقے والا نہیں ملے گا کیونکہ دن کی بہت اچھا نبی علیہ السلام جب بھی قربانی فرماتے امت کے لیے بھی ایک جانور زبا فرماتے تھے ہماری نبی ہے آپ نے امت کے لیے ہمیشہ ایک جانور زبا فرمایا تو انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے گا تو حضور علیہ السلام قبول ہوگی ہے بلکہ حضور کا عمل قبول نہ ہو وہ قبول ہے ہمارے حق میں لیکن ایک بات ہی جو ساتھی اتنی ستاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی بھی کر سکتا ہے اوروں کی تو ان کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کے طرف سے بھی ایک قربانی کرے نبی علیہ السلام اگر آپ کے پاس حصے زیادہ آئے ہیں فلانے کا فلانے کا ملا دیئے تو ایک حصہ حضور کی طرف سے کر لے انشاءاللہ